بھائی می بہنیں اس حدیث پر بہت گہرائی سے سوچئے بہت گہرائی سے غور کرئے یہ حدیث کئی الفاظ کے ساتھ ہمیں ملتی ہے میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ امام تبرانی نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے حدیث صحیح سنت سے صحیح الجامعہ میں تحقیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسبو بھی العبد و یوم القیامہ سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن اسولاہ نماز فانسلوحت اگر نماز اچھی نکلے گی صلوح اللہ سائر و عمل ہی اس کے سارے کے سارے عمال اچھے نکلیں گے و انفسدت اور اگر نماز خراب نکلے گی فصدہ سائر و عمل ہی اس کے سارے کے سارے عمال خراب نکلیں گے اس حدیث سے ہم نے کیا سمجھا اس حدیث سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی پر اس کی نماز کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر نماز اچھی نکلے گی تو اس کے باقی کے سارے عامال جن کا حساب ہوگا وہ سارے عامال اچھے نکلیں گے اور اگر نماز خراب نکلے گی تو اس کے بعد کے سارے عامال بھی خراب نکلیں گے کیوں خراب نکلیں گے کیونکہ خراب ہوں گے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ نماز کا اثر پوری زندگی پہ ہوتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں نماز اچھی نہیں تو کیا ہوا میں دوسرے تو اچھی چیزیں کر رہا ہوں نا لیکن حقیقت یہ ہے اگر نماز اچھی نکلے گی تو ہی باقی کے عامال اچھے نکلیں گے اور نماز اچھی نہیں نکلے گی تو باقی کے عامال بھی اچھے نہیں نکلیں گے تو ہمارے لیے اس حدیث میں ایک طرح سے ہمارا ریپورٹ کارٹ دکھ رہا ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ محاسبہ لیں میں ہی نماز اچھی ہے بری ہے آپ تو جانتے ہی ہو نا اگر نماز اچھی ہے تو بات مل رہی ہے کہ نماز اچھی ہونے کے بعد سارے عامال بھی اچھے نکلیں گے اور نماز خراب ہو تو سارے عمال بھی خراب نکلیں گے تو سمجھ لینا چاہیے اور امپورٹنس دینا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں